ہاں تو یہ امام ہند والا جو معاملہ ہے یہ بانگڑو بن کا نہایت بہودہ بات ہے اور اس کے لئے جو اتر پردیش کا ایک لفظ ہے جس میں ذرا سا ریفائن کر کے موتیہ پناہ کہتا ہوں یہ موتیہ پناہ ہے یہ نشد روپ سے ویروت ہونا چاہیے اس کا یہ بہودہ بات ہے اور تم کون ہو تیہ کرنے والے اقبال کی ایسی کی تیسی اللہ کا پتھا وہ کون ہے تیہ کرنے والا کرام امام ہند ہے اقبال کی ایسی کی تیسی ہے کیا ملہ سمجھیں اس کو جوابی شکوہ ہمارے رشیوں کی پرمپرا کے لوگ ہم اقبال جیسے لوگوں کو تو ہم ٹھوپ مار کے اڑھاتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے وہ تیہ کرے گا بھگوان رام امام ہند ہے اہلے نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند اہلے نظر کی ایسی کی تیسی وہ ہیں کون ہی تیہ کرنے والے جیسے ہم ان کے آئیکنز کو اپنے حساب سے جج نہیں کر سکتے وہ ہمیں انہم ہوتی نہیں جیتے تو ہمارے آئیکنز کو وہ جج کرنے والے کون ہیں اور ہم کیوں بہ جائیں گے ان کے حساب سے سیدھی سی بات آجے جی تھوڑا آپ کی ٹپڑیں توفیل جی نے کہی اس کے اوپر اس کے بعد پھر میں اگلا جو ٹاپک لوں گا وہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے بعد یہ ہے کہ جو مول انتر ہے اسلام میں اور سناتن دھرم میں جو بلکل سا مول انتر ہے وہ کیا ہمارے کچارکوں کو ہندریش کمار جی جیسوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو اس پرکار کی بات تو کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس بھوگول میں رہنے والے سبھی ہندو ہیں ارے ایک طرفہ پیار وہی والی بات ادھر سے کسی سے پوچھ لو کوئی علم علماء کہہ دے گا کیا ایک بھی آدمی اس طرح کی بات کہہ دے گا کیا وہ تو وہی والی بات ہوئی وہ ایک طرفہ تھا کہ اشوراللہ تیرے نام اور خوب مندیروں میں گوایا گیا ایک بھی مسجد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہاں پہ اشوراللہ تیرے نام کے بھی گیا ہوگا کیونکہ وہ تو اللہ کے برابر کسی کو مانتی نہیں اور ہم تیار بیٹھے ہیں کہ نیسا اشوراللہ برابر ہیں جب اشوراللہ کیسے برابر ہیں ایک جو ہے وہ پرمچیتنا کا ایک پرتیبمب ہے اور دوسرا ایک بدھکہ پرتیب ہے بدھکے اس طرح پر بیٹھا ہوا ہے دونوں کو برابر کرنے کی گستاخی کی جاری ہے پہلے ٹپنی گستاخی نہیں بدتمیزی ہے یہ بہودگی گستاخی چھوٹا شمد ہے زیادہ بھی ہوتا پاتے ہیں تفیل جی نے بات کی میں میری بھی ایک ویڈمنا ویسی ہی ہے جیسی ویڈمنا مجھے لگی کہ تفیل جی کی بھی ہے جب وہ اس وشے پہ اپنی بات رکھ رہے تھے میں نے آپ سے بات بھی کی تھی اس وشے کو لے کے جو یہ بات ہے یہ یہ صرف انڈیجوال بات نہیں ہے یہ ایک پرچارک کے فیلئر کی بات نہیں ہے اس کے آپ کو بہت سی لکشن ملیں گے بہت سی پرتیکش پرمان ملیں گے کہ ایک وائیڈر لیول پہ جو سنگ کا مومنٹ ہے وہ کہیں پہ فالٹر کر رہا ہے فالٹر کرنا شاید ایک بڑا موڈریٹ بات ہوگی ایک ڈیفرنٹ لیول پہ ایک فیلئر کے ساتھ اس کا ایک ساکشاتکار ہے میں جس سمیہ کی بات انہوں نے کی وہ ایکانوی کی بات کی ایکانوی میں بھائی انڈ لارج ایکزوڈس فورس ایکزوڈس یہ ایک ریالٹی بن گیا تھا میں نے یہ آپ کو اس لیے ادھارن دیا جب کشمیر گاٹی میں حالات بن رہے تھے اور آہستہ آہستہ سے وہاں کی الگاوادی ابیان ریلیجس کلینزنگ کے ڈیزیزن کو لے کے آہستہ آہستہ سے آگے آ رہا تھا اس سٹیج پہ اگر راشتری سوہم سے وکسنگ جیسی سنسطہ اگر ایکٹیو نہیں ہے تقریب نہیں ہے سینزٹیو نہیں ہے تو پھر کہیں پہ چاہیے بڑی سنسطہ ہو یا چھوٹی سنسطہ ہو یہ پرشن تو اٹھے گا اگر دوسری جگہ پہ ہے اگر ہم کانگریس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کانگریس نے یہیے گلتیاں کی انہی دنوں میں نائیٹی میں مانینی دھتوپنجی ٹھینگڑی آئے تھے اور ہمارا جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو ہم نے ان کے سامنے یہ بات کی تھی میں نے بھی بات کی میں نے کہا دیکھئے ہم سوائم سیوک کشمیر میں بنے ہیں جمعہ میں نہیں بنے اور میں سوائم سیوک سیوٹی فائیو ایمرجنسی کے دنوں میں بنا ہوں ہم نے ان کو بولا کہ ہم کو آپ نہرو نہرو کر کے سمجھائیں گے نہرو نے یہ گلتیاں کی نہرو نے وہ گلتیاں کی اور سب کچھ ان کے متھے پہ ڈال کے آپ کسی بہت بڑے ایک فیچرسٹک ایک ڈسکورس کو اور فیچرسٹک پروسس کو جنم نہیں دے رہے ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ کیا کارن ہے کہ آپ اس بات کو لے کے پریڈٹ کرنے میں ناکامیاب ہو گئے کہ کشمیر میں ایک میجر ابیان ہونے والا ہے دیش میں ایک ایوڈیا کی مومنٹ انلیش ہو گئی اور ریسپونس مسلم ریسپونس تھا کشمیر میں ریلجیس کلینزن کرنے کا ان میں دونوں میں ایک واپستگی تھی ہندو انسونس ان دی مین ہارٹ لینڈ واز ایکسپینڈنگ انہوں نے کشمیر سے ہندو کو نکال دیا ہم نے کہا کہ اس کوریلیشن کو اس کو سمجھنا کہ ایک بگر کانواز پہ ایک جیو پلٹیکل کانواز پہ جب بھارت کی درتی پہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی جیو پلٹیکل امپلیکیشنز ہو ہر جگہ پہ اس کا پراباو کیا پڑے گا خاص طور سے ان جنگوں پہ جہاں پہ ہندو مینورٹی میں اور مزربل مینورٹی میں بڑی منسکل مینورٹی میں وہاں پہ کیا اگر سنگ کے سطر پہ اس کا وشلیشن نہیں ہے تو یہ فیلئر سنگ کا بھی ہر ایک سطر پہ ہے کانگرس کا تو ہے ہی کانگرس کا اس لیے ہے کانگرس کا ومرشی اس دیش کو ہوسٹیج رکھنا ہے انہی شکتیوں کو انہی سامراجوادی شکتیوں نے جو ڈریکلی یہاں پہ رول کر رہے تھے سنتالیس سے پہلے اچھا جب میں یہ بات کہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ ہمارا درباگ یہ ہے کہ دلی میں پرائم منسٹر وی پی سنگھ ہیں ہوم منسٹر مفتی محمد سعید ہیں کور کمانڈر کشمیر میں جنرل زکی ہیں اور سنباد پرچارک اندریش کمار ہیں یہ عجیب قسم کا ایک جیسے شاپ گرفت ایک سیچویشن تھی جہاں پہ ہر ایک سطر پہ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو سیچویشن کو ریسپانڈ ہی نہیں کر پاتے جو جمہو کشمیر میں ہو رہا تھا چاہے جانبوچ کے یا چاہے بکوز اف ڈیئر اون انکیٹیبیلٹی نائنٹی ون کی یہ بات کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تب تک بہت سی چیزیں بدلی تھی جو میں نے باوراو کی بات کی باوراو نے پورے دیش میں یہ ابیان چلے اس کے لیے انہوں نے یہ لیا کہ کشمیر چلو ابیان کرو اکھل بار تیوی داتی پرشد نے اس کو لے لیا جب میں نے یہ ادھارن دے دیا میں نے کہا کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے ایک پیرلیسس تھا ایک پیرلیسس تھا ایک ایسی بڑی گٹنا جو ہوئی ہے بارت کے ایچاس میں کہ اپنے ہی کنٹری میں ایک مسلم میجارٹی ایریا سے پورے ہندو سماج کو نکال دیا جائے یہ کتنی بڑی گٹنا ہے اس کو سمجھنے کی ایک انٹیلیکچول انکابیلٹی بھی تھی اور سائیکلوجکل انویلنگنس تھی یہ میں ایک بات پھر سے کہنا چاہتا ہوں میں مانتا ہوں سنگ اتنی بڑی اورنیزیشن ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے وش میں سب سے بڑی اورنیزیشن اور میرا میری یہ ویڈمنا تھی کہ کیا بہت سی باتیں اس مادیم سے سنگ کے بارے میں کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی کہیں پہ جڑا ہوں ہڈگیوار کے ساتھ میری بھی کوئی سنسٹیوٹی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے لبریٹنگ سٹیٹمنٹ اس دیش کے لیے ہڈگیوار جی کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں کہتا ہوں یہ ہندو راست ہے ہنڈرڈس اف یئرس اف سیلف نیگیشن کے بار پہلی بار اگر کسی نے سٹیٹمنٹ دے دیا یہ ہڈگیوار نے دے دیا لیکن ان سب باتوں کو دیان میں رکھ کہ کیا یہ باتیں پبلکلی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا سمجھ آ گیا ہے کہ ہم کو کچھ باتیں پبلکلی کرنی ہے اس لیے نہیں کہ اگر جو بھی میں آپ کے سامنے سنشے رکھتا ہوں اپنی بات رکھ رہا ہوں اگر وہ غلط نکلتی ہے میں سب سے زیادہ خوش میں ہوں گا اگر جو بات تفیل جی نے اندریج جی کے بارے میں کہا اگر وہ صد ہے تو اگر مجھے کل کو کوئی بولت تم غلط ہے میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا لیکن ہم ایک بہت ایک ایسے موڈ پہ ہیں اتحاس کے جہاں پہ ہم کو کچھ باتوں کو دیکھنا ہے اس کا ساکشات کار کرنا ہے بات صرف امام ہند پہ نہیں رکھتی ہے بات صرف اس بات کے ساتھ ایجس کرنا کی کشمیر سے مائیگریشن ہوئی ہے اس پہ نہیں رکھتی ہے بات جمع کشمیر کو لے کے ومرش کیا ہے سنگ پہ اس پہ رکھتی ہے کیا بات ہے کیا ومرش ہے اور میں آپ کو دو ادھارن دیتا ہوں جس پہ آپ بات کیجئے جب مشرف کے ساتھ انگیجمنٹ تھی اور جس وقت مشرف فارمولا کی بات چل رہی تھی سنگ میں اندر مشرف فارمولا کو لے کے ومرش کیا تھا وہ کیوں ایکومنڈیٹ کر رہے تھے واج پہی کا انگیجمنٹ مشرف کے ساتھ اور سنگی نے سارے انکشیت رہے وہ کیوں ایڈجسٹ ہو رہے تھے اس بات کو لے کے اور اندریج جی اس وقت جب مشرف کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہو گئی تھی اس وقت شاردہ مندر جانے کی بات کر رہے یہ وہ سمجھ تھا جب سینکڑو مندر جو کشمیر میں توڑے گئے اس کا ایک فوٹیگرافک پورا اس کی ڈاکمنٹیشن پورے دیش کے سامنے لائی گئی ڈلی میں لائی گئی ممبئی میں لائی گئی پونے میں لائی گئی ہماری طرف سے اور اس وقت سمپلی کی پورس بورڈرز کو ہم کر پائیں اس کے لیے ہندو کو بتانے کے لیے ہم کوئی سلوگن تو ہونا چاہیے تو کشمی پاکستان پاک اوکیپائیڈ کشمیر میں شاردہ مندر جو ہے اس کے جانے کے لیے اگر راستہ میں نکلے تو مشرف کے ساتھ ہم جو سمجھوتا کرنے والے ہیں اس کو ہم ہندووں کو سیل کر سکتے ہیں ایک بھی آثنٹک ڈاکمنٹ جینو سائیڈ کو لے کے کیا ادری جی کے ٹائم پہ نکلا سنگ کی طرف یا ابھی بھی نکلا ایک بھی آثنٹک ڈاکمنٹ ڈاکمنٹیشن اسلامی فنڈمنٹلزم کے جو ایکسپینشن پہ ہیں ٹیررزم کو لے کے ہیں جس کو آپ انتراشتری طرح پہ دکھا سکتے ہیں جس کو آپ راشتری طرح پہ دکھا سکتے ہیں وہ اس لیے ہے صرف نہیں ہے کہ ایک انٹیلیکچول پیریلسز ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ایک پیریڈائن کام کر رہا تھا اس وقت کی کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا ہے جب واجپائی جی انگیجمنٹ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ تو پرپوزلز کون سے تھے ٹیبل پہ پورس بوڈرز شیئرڈ ساورنٹی دی ملٹرائزیشن جوائنٹ منیجمنٹ یہ پرپوزلز تھے اور آپ مجھے بتائیے ایک بھی جگہ سنگ نے سنگ کے شیرش شیرش ان کے نیترپ نے اس سے آپ نے آپ کو بالکل دور کیا نہیں کیا اور اس پراسس کو فیسلٹیٹ کرنے کی پراسس لوکلی چل رہی تھی جس کو اندریجی چلا رہا ہے میں آپ کو دوسری بار بتاؤں ہمارے سامنے میں اس وقت نام نہیں لوں گا لیکن لوگ بھیجے گئے ہم کو کہ آپ گاڑیوں میں واپس جائیے اور وہاں پہ مسلمان سے معافی مانگئے اور اندریجی کا نام لے کے تاریخ کرتا آگئے اور کہنے لے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے جب ہم نے پوچھے انہوں نے بولا دیکھئے باجبائی جی نے نیوکلیر ایکسپلوجنز کیے انڈیا نیوکلیر کنٹری بن گیا اب ہم کو سپر پاور بننے کے لیے ایک پرابلم ہے ہم کو سیکرٹی کاؤنسل کا پرمنٹ میمبر بننا ہے لیکن جو پاکستان کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ ہے وہ کنفلکٹ جب تر رہے گا ہم سیکرٹی کاؤنسل کے پرمنٹ میمبر نہیں بن سکتے اس لیے کیا کرنا چاہیے جمع کشمیر میں ہم کو حالات صدار نہیں اور جمع کشمیر میں حالات اس لیے نہیں صدار رہے ہیں کیونکہ کشمیری ہندو باہر آکے کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ریلیجس پرینزن کا بیان چلا اس طرح کی کی سوچ ویشس سوچ تھی یہ ایکٹیو ہسٹری کی میں آپ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں اس لیے آپ کو یہ بات بات بول رہا ہوں کی چلیے مشرف فارمولا کو لے کے آپ کہیں گے کہ نہیں سنگ کیا کرتا ایجنڈ آف الائنس کو لے کے پی ڈی پی کے ساتھ الائنس ہوا سنگ کے شیشت شیشت نیتر تم نے اکلبارتی سٹر پہ ابھی یہ دھتاتری ہزبولک کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ نوول ایکسپرمنٹ ہے سنگ نے بیان دیا نوول ایکسپرمنٹ ہے اس کو چلنے دینا چاہیے ابھی تک کسی بھی راجنٹک پرکریا کے بارے میں سنگ اس طرح سے پرکر ہو کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے کہا جمع کشمیر میں بھی کہا جو پرانٹ کے ادھکاری تھی انہوں نے کہا پرس کو اور ایجنڈ آف الائنس اس سے زیادہ سبورچیو ڈاکیمنٹ کو ہی ہو سکتا ہے اب اس بات پہ تو ومرج کہیں پہ کرنا ہے کہ یہ مشرف فارملا واج پہی جی کے ٹائم پہ ہی کیوں آیا اور اس کے ساتھ سنگ نے کیسے ایڈجسٹ کیا وہ کون سا سٹریٹیجکی بھی تھا وہ کون سا ٹیکٹیکل بھی تھا جس کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کیا اور اگر کوئی سٹریٹیجک پرسپیکٹیو ہے ہم کو بھی تو سمجھائیے اور ایجنڈ آف الائنس کو لے کے کون سا ٹیکٹیکل اور سٹریٹیجک پرسپیکٹیو تھا جب میں یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تب میں آپ کے سامنے کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سنگ کے سب سے جو ٹاپ موسک جو ان کے لیڈر ہیں اگر وہ یہ بات کو کہیں گے کہ بھائی بارت میں سب لوگ رہنے والے ہندو ہیں تو اس پہ تو کم سے کم ہم تو وشلیشن کریں ہو سکتا ہے ان کے دیان میں ان کے مستشک میں ان کی سوچ میں کوئی بہت ایسی پرخر بات ہو جو ہمارے سامنے نہیں لیکن at a common sensical level تو ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ there is is ہندو a geographical expression ابھی آپ ساورکر کی بات کر رہے تھے آپ بھارت کے ایسے ہندووں کے شیر سب سے نیتاؤں کی ہڑگے وار کی کیا ہڑگے وار ہندو کو ایک geographical expression کمچھنے تھے کیا گولوار کر ہندو کو ایک geographical expression کمچھنے تھے اور اگر اس statement کا وہ مطلب نہیں ہے کچھ اور مطلب ہے تو وہ ہم کو سمجھائیں اور ہمارا جو ہمارا جو سنشے ہے ہمارا جو apprehension ہے اگر وہ دور ہوتا ہے تو یہ تو یہ تو وہ ہم پہ افکار کریں گے لیکن اس کو ہم آوائیڈ کریں اس پہ ڈسکس کرنا یہ بات ایسی نہیں اگر اس بات کو ہم آوائیڈ کریں اور میں آپ کو کہتا ہوں میں ایک مستاپت ہوں اور جینو سائیڈ کے وکٹمز کے لیے ایک ڈکٹم ہے we don't have the luxury of wishful thinking کیونکہ the moment we have the luxury of wishful thinking we'll be destroying civilization وکٹمز نے سچ کہہ کے civilizations کو نریش کیا ہے ایک ہزار سال کا ایک جنوسائیڈ وار ہندووں کے ساتھ چل رہا ہے کسی نہ کسی روپ میں ہر سمجھ میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ابھی تک اس جنوسائیڈ وار کے بارے میں ہمارا سنگ کلپ کس کو روک نہ ہے ابھی پراز کرنے کی تو بات ہی نہیں کم سے کم روک پائیں اس کے لیے بھی ومرش نہیں بنا اس کے لیے بھی سونچ نہیں بنی ہے میں اس کی ذمہواری سنگ پہ نہیں چھوڑتا ہوں میں سارے ہندو سماج پہ چھوڑتا ہوں لیکن یہ بات ست ہے ہندو میں سنگ ہندو کی سب سے بڑی سنستہ کے روپ میں یہ آشا کرنا تو نیچرل ہے کوئی ہم بولتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مہنجی کوئی غلط کام کریں گے وہ ہندو کے خلاف کریں گے لیکن میرے من میں یہ اپری یا کیا ہے ہم کیسے سمجھتے ہیں یہ سچ نہیں ہے کہ سنگ میں کہ مسلمان ایک پنت ہے اس بات کو کرنا کہ یہ پنت ہے یا ہندو اس دیش میں کوئی بھی جو رہ رہا ہے وہ سب ہندو ہیں اس بات کو کرنا کیا یہ ہمارے سارے ریسپانس کو ڈیفینگ نہیں کرے گا جو بھی بیتر سے گات ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہم کو کرنا ہے کیا اس کے لیے ہم کو neutralize نہیں کرے گا یہ باتیں کیا سوچنے والی نہیں ہیں ہمارے سامنے could we close our eyes to them criticism کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ہم کو کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں آپ اسلام اور ہندو وں کے بیچ میں جب تک نہ clear cut boundaries دکھائیں گے ہندویزم کو خطرہ ہے جو invasion اندر کر کے وہ آتے ہیں جو ہر ایک level پہ انٹروین کرتے ہیں اور ایک پوری سنسکرٹی کو دوست کرتے ہیں وہ تب تو آپ ہماری boundaries کو ہی ختم کر رہے ہو ایک ایسے time پہ جب اسلام expansion Europe امریکہ پورے دنیا میں چل رہا ہے اور اسلام expansion ہو رہا ہے ایسی situation میں اگر آپ کو اپنی بانڈریز کا بوت نہیں ہے ریسپانس کون سا دیں گے میں آپ نام بھی پوچھیں بتاؤ ہوں گا لیکن اس وقت اگر آپ کو افشکتہ لگے اگر ایک top ایڈ log بی جے پی جو national level پہ جن کی مانتہ ہو اگر وہ کہیں گے کہ ہم کو ایک پرشن ان سے پوچھا گیا سوشل میڈیا پہ کہ ہم اسلام کیا کریں اسلام پرابلم کا کیا کریں انہوں نے کہا کہ بھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بکوز اسلام ایک global problem ہے جب تک global solution نکلے گا تب تک ہم کیا کریں ہم کو ویٹ کرنا ٹھیک بات ہے چلیے ہم ابھی سقشم نہیں ہے پھر اسی thread پہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ ہم کو بتائیے کہ ہم کو پھر کرنا ہے اگر آپ سیملٹینیسلی دو ایک کانسپٹ رکھو گے ایک سائیڈ سے یہ کانسپٹ رکھو گے کہ ہم کو ایڈوکیٹ کر کے بلکل سہشن بن کے ایک ماحول ایک بائی چہرے کا ایٹموسفیر بنانا ہے مسلم کے ساتھ کھر ایک سپیس کریٹ ہوگی یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن سیملٹینیسلی اگر آپ یہ بات کہو گے کہ ہم اسلام کو ایک پنت کرنا اور اس کو لوکلائز کرنا ہے اس دیگریشن آف اسلام آپ پیریڈاکسز میں کیوں لیو کر رہے ہو آپ اپنے آپ برم کیوں دے رہے ہو دوسروں کو بھی برم دینے کی کوشش کر رہے ہو پرابلم پیریڈائیمل ہے مسلم کوششن کو لے کے دیکھئے باج بھائی جی کے ٹائم پہ یہ ایک پاکستلیٹ سامنے آیا بھائی پاکستان کیوں یہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کیوں ہیں وہاں پہ فنڈمنٹلائزیشن کیوں ہیں تو یہاں کی طرف سے یہ پاکستلیٹ آ گیا کہ پاکستان چونکی کر رہا اور اس انسیکرٹی کے قارن پاکستان میں ملٹری کو بھی پاور ملا اور اس انسیکرٹی کے قارن پاکستان میں فنڈمنٹلائزیشن بھی ہو گئی اور اس لیے کیا کرنا ہم پاکستان کو اشور کرنا ہے ہم ریکنسائل ہیں پاکستانی نیشن تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ بھائی جی وہاں پہ جائیں اور مینارے پاکستان پہ فول مالا ڈالیں اس پہ وہ کہیں کہ ہم ریکنسائل ہیں جب سوچ یہ ہو کہ پاکستان جو یہ کر رہا ہے وہ ہمارے کارن کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ان کو انسیکر کیا ہے اور اس کو عدار رکھ کے آپ پالسیز بناتے آئیں گے یہ تو سر پیٹنے والی بات ہے یہ ایک پرکریا چل رہی ہے میں مانتا ہوں میں سنجھے جی آپ سے کہا پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے پچھلے دو تین دشک میں ایک تو اب دوتو پنج جی تھنگری جیسے دندیال اپا جائے جیسے اس وقت بھی تو کم ہی پچار رکھ لیکن کالٹی بیٹر کیسے ابر کے آتی تھی میں نے باوراو جی کی اس لئے سنگیا دی باوراو ایک انٹر فیس تھے انہوں نے ہمارے سامنے دو بار روئے انہوں لے یہ کیا ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے لیکن یہ سنسٹیوٹی ہم باقی جگہوں پہ نہیں ملی اچھا اب اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ بھئی آپ کتنے لوگوں سے ملے ہو میں وہ بات بھی ماننے کے لئے لیکن براڈر لیول پہ جو پالیسی کے سٹرکچر سامنے آتے ہیں ایک فریمورک سامنے آتا ہے اس کو کیسے نظر انداز کرے میں نے آپ کے سامنے سیدھا آپ کہیں کہ نہیں مشرف فارمولا کو رسس نے سپورٹ نہیں کیا میں آپ کو بول رہا پایدائی جی کا بھی ویجن وہی تھا اور اگر وہی تھا تو کم سے کم ہم ایجوکیٹ ہو جائیں گے اور اگر نہیں تھا تو کس دیشا میں جا رہے ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیکٹیکل سچویشن ہے ٹیکٹیکل ہم کو کچھ کرنا ہے میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں لیکن ہم تو سوچتے ہیں کہ اس میں ٹیکٹیکل کون سا پرست کی ہے امام کہنے میں امام ہند کہنے میں سوچتے ٹیکٹیکل